اسلام علیکم فرینڈز اور مرحبا بیل یوٹیوب چینل دوستو چینیز چینگ دو جے ٹین لائٹ ویٹ فائٹر ائرکرافٹ کے موڈل کی ایک فوٹو سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے یہ دلچسپ تصویر پاک ائر فورس بیس مسرور سے لی گئی ہے اس موڈل کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پر پاکستانی سیریل نمبر پاکستانی فلیگ اور یہاں تک کہ بینڈٹس بھی لکھا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ بینڈٹس پاک ائر فورس کی نمبر سیون سکوارڈن کا نک نیم ہے جو کہ پاک ائر فورس کی فائٹر سکوارڈن ہے اور یہ سکوارڈن مسرور بیس پر موجود ہے اس سکوارڈن کے بارے میں بتا دیں کہ یہ سکوارڈن اب تک بائیس ایوارڈ لے چکی ہے جن میں سات ستارے جورت پانچ امتیازی سندز آٹھ ستارے بسالت اور دو تمگہ بسالت ہیں یہ سکوارڈن نائنٹین نائنٹی ون سے اب تک میراج تیارے اڑا رہی ہے اور اس مادل سے ایسا لگتا ہے کہ پی اے ایف نے فائنلی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ جے ٹین خریدنے جا رہے ہیں لیکن اوفیشلی ابھی تک اس چیز کا اقرار نہیں کیا گیا جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جے ٹین خریدنے کی بات دوہزار نو سے چل رہی ہے لیکن جب پاکستان نے جے ایف سیونٹین تھنڈر کی جوائنٹ پروڈکشن پر کام شروع کیا تو جے ٹین کو زیرے غور نہیں لیا گیا لیکن جب سے انڈیا نے رافیل تیارے خریدے ہیں تو جے ٹین خریدنے کی باتیں پھر سے شروع ہو گئی ہیں خاص کر ستمبر میں جب انڈین میڈیا نے شور مچایا تھا کہ پاکستان کے تیرہ میمبر کی ٹیم بائیس اکتوبر کو پچاس جے ٹین سی ای ورجن خریدنے کی ڈیل فائنل کر آئی ہے پھر حیران کن طور پر کچھ عرصہ بعد پی ای ایف بیس بھولاری پر شاہین نائن ایکسرسائز میں جے ٹین سی تیارے شرکت کرنے آتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جے ٹین سی چین سے آتے ہیں لیکن ان پر نہ چائنیز ائر فورس کی مارکنگ ہوتی ہے اور نہ ہی آئیڈنٹیفیکیشن نمبر ہوتا ہے اس ایکسرسائز کے ختم ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد یہ موڈل بھی سامنے آ جاتا ہے جو بڑی تیزی سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس سکوارڈن کے پاس یہ موڈل ہے وہ پرانے میراج تری تیارے اڑا رہی ہے اور انہی میراج تیاروں کی دوہزار بائیس تک ریٹیارمنٹ کی خبریں بھی ہیں یعنی اگر پاک ائر فورس نے جے ٹین سی خریدنے کا ارادہ کر لیا ہے تو یہ میراج کی جگہ لیں گے اور یقینا پچھلی ہونے والی شاہین نائن ایکسرسائز میں پاکستان نے اس تیارے کو بڑے پیمانے پر اچھی طرح ٹیسٹ کیا ہے کیونکہ اس ایکسرسائز میں بڑے پیمانے پر ایریل بیٹلز مشکیں کی گئی اور دونوں طرف سے دو سو سے زیادہ ان تیاروں کی اڑانے بھری گئی گئیس ہمارا خیال تھا کہ پاکستان جے ٹین نہیں لے گا کیونکہ پاکستان کا جے ایف سیونٹین بلوک تھری آ رہا ہے جو کہ اسی کے ہم پلہ ہے لیکن اس طرح کے اشاروں سے لگتا ہے کہ پاک ائر فورس نے فیصلہ کر لیا ہے اور پاک ائر فورس اپنے فلیٹ کو بڑی تیزی سے اپگریڈ اور بڑا کر رہی ہے باقی جب یہ کنفرم ہو جائے گا کہ پاکستان یہ تیارہ خرید رہا ہے تو ہم اس تیارے کے ایکسپورٹ ورزن جے ٹین سی ای کی سپیکس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے اب تک کے لئے اتنا ہی امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ